اس نے کہا کیا بچوں کو قرآن یا قائدہ اسی طرح عربی پڑھانے کے پیسے لے سکتے ہیں بچوں کو قائدہ یا قرآن پڑھانے کے لئے جو آپ وقت دیتے ہیں اس کے لئے بالکل آپ پیسہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں جو مسئلہ تھا وہ ابتدائی دور میں تھا جب صحابہ نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کو اس چیز سے منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ لے روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو قرآن سکھایا جس کے بدلے انہوں نے ایک کمان ان کو تحفے میں دی کمان مہنگی چیز ہوتی تھی یا درکیوں جیسے کوئی کسی کو آج کے دور میں کوئی بہت ہتیاں دے رہا اچھا قیمتی تو انہوں نے کمان تحفے میں دی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کیا تم چاہتے ہو آنکھ کی کمان تمہیں دی جائے تو کہا نہیں تو کہا واپس دے دو اس کو مطلب جس نے تم کوئی تحفہ دیا سکھانے کے ویسے واپس دے دی یہ ابتدائی دور تھا آپ نے منع کی اور اسی بیسے پر اکثر ہنکی علماء کی فتاوی ہے کہ قرآن پڑھانے کے اجرت لینا حرام ہے حالانکہ سب سے زیادہ وہی لیتے ہیں امامت کی موزنشپ کی اور قرآن پڑھانے کے لیکن بہرحال امام صاحب کا فتوات اس پر حرمت کہی ہے لیکن اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جب دور آئے بات کے دور میں یہ معاملہ ختم ابتدائی دور کا دور بات کے دور میں آپ نے فور میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں تم جن چیزوں پر اجرت لیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق قرآن ہے جس پر تم اجرت لو سمجھ رہا اور اسی پر میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھانے کے عوض کوئی کچھ لے لے تو وہ کیا جا سکتا ہے چلو آپ قرآن پڑھانے کا نہ صحیح اس کی عوض اگر کوئی پیسہ دیایا تھا تو اس میں کوئی مستانی قرآن آپ چھاپ کر سیل کرتے ہیں اب لوگ بہت سے ہدیعہ بولتے ہیں بیچنے کا یا سیل نہیں بولنا بڑت داہر سے اس کا ایک اپرائز ہوتا ہے اس کے پرنٹنگ کا کاست ہے قرآن کا کاست نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بہرحال اس کو بیچا جا سکتا ہے اسی طرح قرآن کوئی آپ کو سکارہ تو اس کے بدلے اس کو عجرت دی جا سکتی اس میں انشاءاللہ کوئی حرنی تو اگر کوئی عربی پڑھاتا ہے بچوں کو یا قائدہ یقیناً اس کے پیسے لے سکتا ہے اس میں کوئی حرنی انشاءاللہ کوئی فری پڑھائے اچھی بات ہے لیکن کوئی پیسہ لے کوئی مسئلہ انشاءاللہ